ہیں اور یہ یہاں پہ باقی تو انہوں نے دیکھ لیا ہے بڑا فرینڈلی ہے سارا اس کے بارے میں بتائیے جی بالکل جیسے کہ آپ نے خود ہی فیزیکلی وزرٹ کیا ہے ہمارے بہت اکنومی مزید میڈم سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے اس کا جو کورس کا وہ ٹائم ہے وہ کتنا ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم سکھائی جاتی ہے بینگ میکنگ ہینڈ جیسے آپ اپنے ڈریس پہ ڈری کریں ریبن باگ کریں اور ڈرائی رینمنٹ میں یہ ہماری ویسٹیزیں جو ہوتی ہیں گھر میں ہم میں یہاں پہ ڈریس میکنگ کی ٹیچر ہوں اور یہاں پہ بہت ساری بچیاں آتی ہیں جو یہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اور آگے جا کے اپنے اس کام کو آگے سے کنٹینیو رکھتی ہیں یہاں پہ ان کے ایک اور ہم سیکشن میں موجود ہیں جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پہ میڈم سے پوچھیں گے کہ بچوں کو یہاں کیا سکھایا جاتا ہے اور کتنا یہ نیلز آرٹ کا بھی اور اس کے علاوہ ہیر سٹائلنگ کا بھی ہے یہ ہم اس سیکشن میں موجود ہے اور ماشاءاللہ ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ہمارے ڈو کے ساتھ جھولی ہے یہ فارمنگ فلاورز سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز سیکھے آپ کو اپنا آن لین اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو یا کس طریقے سے ہاں جی آن لینی سوچا ہوا اس کا کافی سکوپ ہے اب شاپ اسلام علیکو ویورز میں ہوں علی عباس لیریا وائسو پاکستانی چینل سے اگر ربیتہ کا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب دی کیا تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں آج ہم موجود ہیں کسر بہبود میں جو ایک ادارہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اس کی فلاو بہبود کے لیے جو عورت ہے اس کا سیلف میڈ ہونا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا اور ہنر مند ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے اور جو یہ کسر بہبود ادارہ ہے اس کی بنیاد نائنٹین ایٹی ایٹ میں رکھی گئی تھی وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری خواتین ہے جو گھریلو خواتین ہے جو اپنے گھر میں رہ کے کوئی کام غیرہ کرنا چاہتی ہیں کوئی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ وہ ان کے ساتھ ایک پارٹیسپیڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہاں پہ آکے اپنا ادارہ کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ وہ اس کو سلائی کڑھائی یا جن ٹریننگ یا آرٹ اینڈ کراف یا سٹیچنگ سے لے کے آپ کوکنگ سے لے کے وٹ آیور کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ بڑا ہی جو ہے وہ نومینل پیکج میں آپ یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی خواتین کو باختیار کر سکتے ہیں جی تو اب یہاں پہ جو فرس سیکشن ہے ان کا یہ آرٹ اینڈ کراف کا ہے جیسے کہ آپ یہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاورز اور بکٹ ویرہ بھی واز ویرہ بھی یہ سارے ماشاءاللہ ان لوگوں نے یہاں پہ جو بچی ہیں ان کو سکھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے مزید یہاں پہ جو یہاں پہ انسٹرکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیہ السلام میڈم فسٹ آف آل تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ کیا کیا بچوں کو اس سیکشن میں سکھایا جاتا ہے میں مجھے ٹوئنٹی ٹری ایرز ہو گئے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے اور میں یہاں پہ ویڈنگ ایونس منجمنٹ کا کروا رہی ہوں ڈیکو پاج ہے کینڈل میکنگ ہے جیل کینڈل کا ہے اور اٹالین فلاور ہے پورسلین ہے ریزر نارکہ کروا رہی ہوں جیلی میکنگ ہے جس میں ہماری گوٹے کی کرسٹل ڈو پالز فیدر لیڈر پیپر وائر جیلی کروا رہے ہیں پھر مکس میڈیا ایڈوانس ہے جو ہم لوگ کروا رہے ہیں جو بچے کر رہے ہیں پولٹنگ این پیچ ورک ہے سٹفٹ وائز ہے گفت پیکنگ کا ہے یہ سارے کورسز ہم کروا رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھیں کہ یہ جو یہ میرے کیمرہ مند دکھائیں گے کہ یہ جتنی نفاست سے دیکھیں آپ یہ لوگ تیار ہوئے ہیں اگر آپ کسی مہنگی شاپ پہ کسی مالز ویرا میں چلے جاتے ہیں تو جو اس کی نیٹنیس ہے اور یہ دیکھیں بلکل خوبصورت طریقے سے اور یہ مطلب آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہاں پہ یہ کوئی لوکل ہی ایسا تیار ہوئے یہ تو بلکل ایسے جیسے کہ اگر آپ باہر کے بھی ممالک میں بھیج سکتے ہیں اور یہ پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کلین اور خوبصورت طریقے سے تو یہ ماشاءاللہ یہ جو کتنا عرصہ میں بچی باہ تیار ہو جاتی ہے کہ یہ چیز بنانے کیا تو منس میں تیار ہوتی ہے اور کلاس میں جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں ساری میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں تو بچیاں جب دیکھتی ہیں پھر اس کو دیکھ کے بنانا شروع کرتی ہیں تو ان کا ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا چیز بنانا چاہ رہے ہیں کیا نہیں اگر ہم لوگ سیلنگ کریں مارکٹ میں کیسے جانا ہے کیسے اس کو سیل کرنا ہے پھر یہاں سے بچیاں سیکھ کے مارکٹنگ کرتی ہیں کچھ آن لائن کام کر رہے ہیں کچھ انہیں اپنے پیج بنا کر رہے ہیں کچھ گھر پہ کام کر رہے ہیں چاہیے کہ یہ جس طرح مطلب یہ جولری سیکشن میں بھی ہم چلتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ فلاورز بھی اور واز ویرہ بھی اور یہ پینٹنگ ویرہ بھی تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ آن لائن بھی کام کر سکتی ہیں اور شاپس میں اپنا دکھا کے وہ سیل بھی کر سکتی ہیں جی جی وہ سیل کر سکتی اپنا بنا کے اس لئے تو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ ٹو منس میں اپنے آپ کو پرفیکٹ ہو جاتی ہے جی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ جولری سیکشن میں ہیں اور یہ ما شاء اللہ یہ کتنی خوبصورت اور ان کی نفاست آپ دیکھیں اور ایک ایک چیز کو بڑے سلیکے کے ساتھ بنایا گیا ہے مزید میڈم سے پوچھیں گے آہ جی یہ ہمارے ڈو کے ساتھ جھوڑ لی ہے یہ فارمنگ فلاورز کے ساتھ جھوڑ لی ہے یہ اس کے ہے کندن کے ساتھ یہ کندن کی جھوڑ لی اور یہ ہماری گھوٹے کے ساتھ ہے کہ جو ہم لوگ ویڈنگ کے حوالے سے کوئی بنانا چاہیں جھوٹا بھی ہے اس کا سیٹ ہے یہ سارا ہم لوگ ویڈنگ کے حوالے سے بنائیں مائیوں کے لیے مہندی کے لیے یہ ہم لوگ چیزیں تیار کروا رہے ہیں اور ہماری کرسٹل کی ساتھ یہ ساری کرسٹل کے ساتھ ہماری یہ ساری جو ہماری انگلٹس ہیں میں وہ اور کیا کہتے ہیں بریسلٹس ہیں ساری اور یہ لوگٹس ہیں سارے ہمارے جو ہینڈ میڈ سب بھی بچوں نے مطلب ہے جہاں تک مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگزیٹلی یہ جو یہاں سے ایک بچی اگر یہ ٹو یا تھری منس میں یہ ایکسپیرینس لے کے سیکھتی ہے تو وہ کوئی اسی سے اگر کوئی ویڈنگ کا وہ پورا ایک پیکج بھی لیتی ہے کسی دولن کا تو وہ خسے سے لے کے ایرنگ سے لے کے نیکلس اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو پورا پیکج دے سکتی ہے پورا پیکج دے سکتی ہے ہاں جی تاکہ وہ پورا ایک پورا complete سیٹ ان کا تیار ہو جیسا ان کا ڈریس ہوتا ہے پوری ایک theme تیار کر سکتے ہیں پوری ایک theme تیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کی نا اسی کے according ہم بنا کے دیتے ہیں اور تاکہ بچوں کا وینہی بھی ہوتے ہیں کہ ہم جیسا ہوں کا جیسے کارلوکے سکر جائے کہ کارلسکم کیا ہے اس کو کسی منش کرنا ہے اس کو بنا رہا ہوں اور یہ میں ایک یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بلپ ہے جس کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں آپ نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا اس کو میں نے ضائع نہیں کیا اب اس کو步 ساری فلاور địا کنگ رہے ار انجمنٹ ہونا ہے اس کو بھی اور ساری جتنے پلس سے سارا ہے اور پھر اس کو بھی پار continents کر کے اس کو پر ارینج کر کرنا ہے یعنی کہ کوئی بھی جو مٹیریل ہے وہ ویسٹ نہیں ہے کوئی ویسٹ نہیں ہے اور جیسے بوٹلز ہیں اب پیپسی سپرائٹ کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ ضائع چلی جاتی ہیں ہم اس کی کٹنگ کر کے والنگ تیار کروا رہے ہیں نیکلیسز بھی رہا ہیں یہ بھی یہ ہماری دو کی ساری ہی یہ ہے رنگز یہ ساری بنائی ہم لوگوں نے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہیں اور یہ بھی آپ جو آپ کا لہنگا ہو یا آپ کا جو سوٹس ویرہا اس کے ساتھ میچنگ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ گولڈ ویرہا آج کل جتنا مہنگا ہو گیا ہے اور آج کل ہر بندے کی ایکسس میں بھی نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شادی میں آپ کے پہنائے ہوئے میں چار چاند لگا دیں کم پرائز میں آپ ایک اچھی چیز بنا سکتے ہیں پیسے کم لگتے ہیں محنت ہے محنت کی بات ہے کہ محنت اس میں ہے اور یہ کم پیسوں میں آپ اچھی چیز تیار کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت یہ آپ کی جو والز ہیں ان میں یہ ایک جو ہے نا وہ جان ڈال دیتا ہے یہ کینمس پہ اور یہ فلاورز پہ بنا ہوئے مزید میڈم سے پوچھیں گے یہ ہمارا ٹالین فلاورز کا ہے اور یہ دو کے ساتھ فلاور بنا رہے ہیں ایک دو جو اس سے بناتے ہیں جو سٹارس کپڑوں والی ہوتی ہیں اس میں گلو شامل کر کے اس سے ہم لوگ فلاورز بنا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بھی پینٹنگ آئل پینٹنگ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں پھر اس میں زنگ پورڈر کے ساتھ ساری اس کی بطر اس کو برا پورٹس کو پر آرینج کر رہے ہیں اور یہ جو یہ آرٹ ہے یہ بھی مطلب ٹو یا ٹری منس میں جو ہے ٹو منس کا یہ کورس ہے یہ آٹالین فلاورز کا ٹو منس کا آٹالین فلاورز کا یہ ایک الگ سے کھٹے گری ہے کہ جو بچی آپ کے پاس آئے گی آپ اس کو جولری سے لے کے یہ سب سیپریٹ کورسیز ہیں ہمارے سب سیپریٹ کورسیز ہیں ہاں دی اگر مکس میڈیا ایڈوانس میں کروائیں گے تو اس میں ہمارا تھری منس کا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے کورسیز ہم لوگ ہمس کو انٹریڈیوز کروا دیتے ہیں یا کہ تھری منس میں نو ہو ان کو ہو جائے کہ ہم کچھ نو کچھ کرنا چاہے ہیں اور میڈم یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مختلف آپ کے یہ شعبیں ہیں جس طرح کی جولری سیکشن ہے ویڈنگ سیکشن ہے یہ آرٹ ان کرافٹ ہے اسی طرح آپ کے انسٹرکٹر بھی میں اکیلی انسٹرکٹر ہوں سب کی جائے آپ کے آگے بھی کوس پورڈی نیٹر میں خود اکیلی ہوں اتنا ٹائم آپ مینج کر لیتی ہیں چھوٹے بچوں یہ کلاس کو بھی لے رہی ہوں اس کو بھی لے رہی ہوں سب کو ایک ور لے کے چل رہی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ بچیاں یہ پیچھے یہ سیکھ رہی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں یہ تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے یہ دیکھیں بڑا ہی اچھا انہوں نے بنائے ہیں آپ کو کتنا ٹائم ہو گئے ہیں مجھے تو ابھی ٹو ویکس ہوں ہیں آتے ہوئے اور یہ ٹو ویکس میں آپ نے یہاں تک آگئی ہو کہ ماشاءاللہ فلاور بنا لی ہیں ہاں جی اور کیسا یہاں کے انوارمنٹ کیسا ہے اور میڈم کیسا آپ کو مطبع وہ دیکھ رہی ہیں لیکن آپ نے بتانا ہے کہ کیسا وہ سکھاتی ہیں اور کیسا مطبع یہاں پر آپ کمفرٹ فیل کرتے ہو مجھے یہاں پر ٹو ویکس ہوں ہیں بھی آتے ہوئے اور میں اتنی گمفرٹیبل ہوں ان سب کے ساتھ بہت فرینڈی محول ہے اور جتنا مرضیہ میم سے بار بار بھی پوچھیں وہ بار بار آپ کو گائیڈ کرتی ہیں اور مجھے تو یہاں کا انوارمنٹ بہت پسند آیا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ویسٹ چیز کر دیں گی آپ یا آپ کو ہوگا کہ میم جی اب غصہ کریں گی کہ آپ نے مٹیرل خراب کر دی ایسا نہیں ہے آپ بار بار ان سے پوچھ سکتے ہیں ہاں جی انہوں نے ہمیں پہلے دن میں یہ ایک بات سکھائی تھی کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے آپ نے اسے ویسٹ نہیں کرنا تو اب ہمیں بھی وہی عادت ہے کہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہم نے ویسٹ نہیں کرنی ہے میں ہم سے بار بار میٹیریل کا پوچھو کسی بھی چیز کا پوچھو وہ اتنی دفعہ ویسے ہی گائیڈ کرتی ہیں جیسے انہوں نے پہلی بار میں گائیڈ کیا تھا اور آپ کہاں سے آتی ہیں کتنا ٹائم ہو گیا مجھے بھی ساتھ ساتھ آپ یہ کورس کر رہے ہو یا ساتھ ساتھ آپ نے کوئٹ کر لی اور یہ کر رہے ہو آپ بھی کوئٹ کر دی آپ بھی یہ صرف کورس ہی کر رہے ہو تو آپ اس کو فیچر میں آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز سیکھ کہ آپ کوئی اپنا آلائن اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو یا کس طریقے سے ہاں جی آلائن ہی سوچا وہ اس کا کافی سکوپ ہے آپ شاپ کھول لو یا کسی سے پریزنٹیشن آپ اپنی دکھا کے تو یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہماری گھریلو خاتین وہ دیکھ رہی ہیں یا وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم بھی ویس کر لیتی ہیں یا وہ سوچتی رہتی ہیں تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ لیں یہ چیز ہے کہ تھوڑے ٹائم میں آپ اتنا چھا مطلب ٹائلنٹ لے لیتے ہو کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہو فری ٹائم میں آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جاتا اور نہ ہاں چلیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ آئیں تو مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ گھریلو خاتین ہیں آپ چاہے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے کوئی اپنی سٹیڈی سکوٹ کی ہے میرے خیال ہے ہر طبقے کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ایڈیوکیشن ہو یا نہ ہو کوئی ایج لیمٹ بھی کوئی نہیں ہے بچہ بھی آ رہا بوڑا بھی آ رہا سب سیکھ کے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سیما ماشاءاللہ نانی دادی بھی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں شوق ہے ان کو بہت زیادہ اور بڑا اچھا کام کہنا نے تو مزید ہم ان سے آئیں گے کہ ماشاءاللہ یہ اسلام علیکم آپ کو کتنا عرصہ ٹائم ہو گیا مجھے یہاں ایک منت ہوئے ایک منت ہوئے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت یہ لیوز بھی فلاورز بھی بنا رہی ہیں میں بہت بائی ف ہوں اور مجھے بس بہت شوق تھا ادھر گائیڈ کیا ٹیچر نے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام سیکھ کے آپ اپنے جو فیملی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں بچیوں کو مزید سکھا بھی سکتی ہیں آگے میری بچیاں ہیں تو ہم مل کے ایسا چلا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں بہت اچھا ہے بہت اچھا جو سارا ہے ٹیچر ہیں ہماری بہت اچھا مجھے تو بہت اچھا سکھاتی ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ہم سارے کلاس فائلوں کی طرح ہیں ایج کا بھی کوئی ہو نہیں ہے اور اچھا لگتا ہے آپ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی ایج ڈیفرنس کا آپ کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے پھر یہ کہ آپ ہر چیز یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں اور یہ وہ اگزیکٹلی میرا خیال ہے میڈم سے پوچھیں گے کہ وہ ادارے کا جو ایک موٹیو ہے کہ آپ نے اپنی خواتین کو باختیار بنانا اور آج کل کے دور میں وہ کوئی بھی اپنا وہ فیلڈ جہاں پہ وہ سیٹسپائی ہیں وہ اس کو چوز کر لیں اور اپنے فیملی کے وہ شانہ بشانہ اس کو لے کے ہلپ کر سکتی ہیں جی بہتکل صحیح آپ نے اور اس میں یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر بندے کو کمانا چاہیے ہر بندے کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اور بچیاں سیکھیں کچھ نہ کچھ آگے اپنی ارن تو کرنے سکے نا اپنی آپ کو کسی کیوں محتاج نہ ہو سکے اپنا خود کمائیں خود کھائیں سیلف میڈ ہو جائیں زیادہ اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں ہم کوریڈور کے اس سیکشن میں بھی موجود ہیں آپ جہاں پہ یہ جو یہ بچیاں سٹیچ کر لیتی ہیں کلاوس ویرا جو سیکھتی بھی ہیں اور آفٹر پرپریشن یہ ڈسپلی پہ بھی ان کی ایکزیبیشن بھی لگتی ہے یہ آپ دیکھنے کے اس میں ویڈنگ سے بھی لے کے واز ویرا بھی اس کے علاوہ یہ سٹیچ سوٹ ویرا بھی رکھے گئے ہیں اور ہینڈی کرافٹ کا سمان بھی ہے اور یہ ان کا ساتھ ہی ہے ان کا سیکشن آ جاتا ہے جہاں پہ ایڈمیشن سیکشن ویرا بھی آ جاتا ہے اور بڑا نیٹ اینڈ کلین یہاں پہ کیونکہ ایک گورنمنٹ کا بھی ادارہ ہے ویل فیر کا بھی ہے اس کا چیک بیلنس بھی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو یہ لوگ چلا رہے ہیں اور کیونکہ ظاہر ہے منٹرڈ بھی ہوتا ہے ہر ادارہ اور لیکن آپ کو یہاں بڑا ہی ڈسپلین ملے گا اور ہر طرف آپ کو جو ہے وہ تیچرز وہ دیکھیں جیسے کی نیو ایڈمیشن کے لئے بھی لوگ آئے ہیں تو وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ اچھے یہاں پہ ہم کوریڈور کی آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے سارا ڈسپلی ویڈا بھی تو میری ایک دم نظر پڑی میڈم کو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنی کوریڈ کر رہے ہیں جو نیو ایڈمیشن کے لئے بھی پیرنٹس آئے اپنی بچیوں کے لے کے آئے تو یہ اپنے آفیس سے آئی انہوں نے دیکھا اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا یہ ایک ادارے کی ایک سٹیابیلٹی کا یہ بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے مزید ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم علیکم السلام جی یہاں ہماری ایک تو روٹین میں ہماری کلاسز یہاں پہ ہو رہی ہیں ہم تھرٹین یہاں پہ کورسز ریگولر جو کرا رہے ہیں اور آج کل سپیشلی سمر کلاسز ہماری چل رہی ہیں کیونکہ میٹرک کی بچیاں فری ہوئی ہیں اس کے بعد نائند کی بچیاں فری ہو کے آئیں گی اور اس میں یہ تھری منس ان کے پاس ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس چاہتے ہیں ان کے بچیاں کوئی نہ کوئی یہاں سے اپنی کرافٹ یا ہونر کوئی ایسا سیکھ کے جائیں جو ان کے آگے کام آئے جیسے ہمارے پاس سپوکن انگلیش کی کلاس ہے کمپیوٹر کی کلاس ہے یہ کورسز ایسے ہیں جو کہ جب بچے نے آگے میٹرک میں اور ایفے کے لیے جہاں پہ جانا ہے اس کے کام آئیں گے اچھا یہ ایفیلیٹڈ بھی ہیں ہمارا یہاں پہ سیٹیفکیشن ہے ہم یہاں کو اپنا سیٹیفکیشن دیتے ہیں ویسے ہماری ایفیلیشن ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنکل ایڈیوکیشن کے ساتھ ہم سیٹیفکیشن بھی یہاں پہ ان کو ہم دیتے ہیں انہی کی ایفیلیشن کے ساتھ ہم سارا یہاں پہ کورسز کروا آپ دیکھا میں نے بڑا اچھے طریقے سے پیرنٹس کو گائیڈ کر رہی تھی اور ان کو آ کے یہاں پہ کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہم جسے ادارے میں آئے ہیں کوئی ہمیں کون گائیڈ کرے گا کہ اچھے مطلب وہاں پہ بھی ہم نے کوریج کی اور ماشاءاللہ بچیاں اور جو یہاں پہ ایج نمٹ کوئی نہیں ہے ہر بندہ بڑا سیٹیسفائی ہے جی بلکل ہم نے ادارہ ہی ایسا اس طرح سے بنایا کہ ہر ایج کی یہاں پہ خواتین آ سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آپ کو نانیاں دادیاں بھی نظر آئیں گی وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ آتی ہیں پوتی کسی اور کلاس میں ہوتی ہیں نانی دادی کسی اور کلاس میں لیکن کہ ان کے دل میں جو ایک گھرداری کرتے کرتے ایک شوق جو رہ جاتا ہے یا ان کے مطلب کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے وہ اپنا سیلف میٹ بننا چاہتی ہیں تو ان لوگوں کا خواب آپ سچا کرتے ہیں جی ہاں بالکل ہر چیز میں ہم نے ان کو یہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا ہوئے چلیں جی مزید جو اب ان کی ایربک سیکشنز ہیں اور انگلیش کلاسز بھی ہیں اور سٹیچنگ سیکشن بھی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی اب تو ہم کوکنگ سیکشن میں موجود ہیں آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے نیٹ اینڈ کلین سارے وہ کشنز ویرا اور یہ کاؤنٹرز ویرا یہاں پہ بنے میں اور یہاں پہ جو بچی ہیں ان کو ماشاءاللہ کوکنگ جو سب سے بہترین ایک ایک بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے گھر کا جو آپ اگر آپ کے گھر پہ گھہس آتے ہیں یا آپ اپنے لیے بھی کچھ بناتے ہیں تو آپ کو بتائیں کوکنگ بڑا ضروری ہے تو یہ یہاں پہ ان بچیوں کو جن کا کوکنگ اتنا ان کا تھوڑا ایکسپیٹ نہیں ہے یہاں پہ ایکسپیٹ کرتے ہیں ان کو اور پوچھتے ان سے کیا کیا ڈشز سکھائی جاتی ہیں اور کیا ٹائم ان کا کتنے عرصے کا یہ کورس ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کورسز ہیں جن کے ٹائم ٹرنیوڈ بھی ڈیفرنٹ ہیں پاکستانی چائنیز کانٹیڈنٹل اٹیلیون ہر طرح کا کزین سکھایا جاتا ہے بیکنگ ہے اس کے ڈیفرنٹ کورسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوڈنٹ کیا سیکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق جو ہے پھر اس کو ٹو سے ٹری منس کا یہ بھی ایک ٹری منس کے بھی ہیں کچھ ٹین ڈیز کے بھی ہیں جیسے اب گرمیاں ہیں بچے جو ہے گھروں میں فارغ ہیں تو کوئی شارٹ کورسز چل رہے ہیں کرز کلاسز چل رہی ہیں ان میں بچوں کے چھوٹے سینڈویچ شیکس اور اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں اور یہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں سے جو بچیاں ایڈوانس بیکنگ اور اس طرح کے کورسز کر کے جاتی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کیکس ڈیزائننگز اور فوڈ پانڈا پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں سٹوڈنٹس ماشاءاللہ یہاں کی یعنی کہ دیکھیں نا گھر پہ ایک عورت ہے اگر وہ فیلڈ میں نہیں نکلنا چاہتی تو وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی جو یہاں پہ آپ بیکنگ ویرہ بھی سکھا رہے ہیں ان کو کھانے بھی سکھا رہے ہیں تو وہ پڑی پروفیشنل قسم کی ماشاءاللہ یہاں پہ ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ انسان اس کو آگے پروفیشنلی کیری کر سکتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ بھی ایک جو سیکشن ہے یہاں پہ آپ لوگ جو گھرے لو خواتین ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے کورس کر کے پروفیشنلی طور پہ اپنی لائف کو سٹارٹ کر سکتا ہے جو بیوٹیشن کلاسز یہاں پہ ہوتی ہیں جو ان کا بیوٹیشن سیکشن ہے جو ایک گھرے لو خواتین بھی آپ کہہ لیں کہ جو آج کل آپ پارٹی اور میک اپ سویرہ اور ویڈنگ سویرہ کے لئے بھی وہ بہت ضروری ایک فیکٹر سمجھا جاتا ہے جیسے کوکنگ کے بعد تو مزید یہاں سے میڈن سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو کلاسز کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا اور بچیوں کو وہ یہاں پہ کیا کیا سکھا رہی ہیں اسلام علیکم سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں میرا نام اس اسمہ ہے اور یہاں پہ میں بیوٹیشن کلاس ان چارج ہوں ایکچلی یہ پروفیشن ایک بہت امپورٹنٹ ہے بیکوز لائف میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلے رول پلے کرتا ہے از اے پروفیشنل اور اس کے دو فائدے ہیں ایک تو ہم لوگ اس کو ایز اے پروفیشنل ایڈاپٹ کرتے ہیں سیکنڈ ہم سیلف گروومنگ اپنی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خواتین یہاں پہ پروفیشنل کورس جب سیکھتی ہیں جب ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا مارکٹ میں ایک اچھا بائزت طریقے سے سالون کا بزنس سٹارٹ کرتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو انکم جنریٹ کر کے تو ان کو ایک اچھا فائدہ دے سکتی ہیں اور اس وقت سمر ویکیشنز کے بعد ہمارے پاس زیادہ سٹوڈنٹس ہیں سٹرینٹھ ہیں اور سٹوڈنٹس سیلف گروومنگ میں بھی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی گروومنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیمپنگ بھی کرتے ہیں اور بہت سے کورسز بھی دے رہے ہیں اور نئے سے نئی ٹیکنیکس بکوز ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو نئی ٹیکنیکس ٹیکنیکس بھی سکھاتے ہیں میڈم جیسے کہ کئی بیوٹی پولرز بھی رہے ہیں وہ ان کو کوئی سیٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو ڈیپلومہ ٹائپ بھی اور یہ آپ کا کورس یہ کتنے منسک ہے اور اس کے بعد یہ کہ بچی سیکھنے کے بعد اپنا کوئی پولر وغیرہ یا وہ اس طریقے سے یا کوئی کام سٹارٹ مطلب فیزیبلی آپ سمجھتی ہیں کر سکتی ہیں وہ بہترین طریقے آہا جی بالکل یہ کورس کی آہ اچھائی یہی ہے کہ اس میں ہمارے پاس ڈیپلومہ سیٹیفکیٹ کورسز ہیں جس میں تھری منت کا پروفیشنل اے ٹو زی اس میں سالون ہم سکھا سکھاتے ہیں اور وہ ان کو کمپلیٹ ہونے کے بعد ایویلویشن ہونے کے بعد ان کو ایک اچھا ڈیپلومہ سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ کرنے جب یہ کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس بھی اپرچونٹیز آتی ہیں اور سٹوڈنٹس کو ہم ڈیفرنٹ سالون ریکمینٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے پہلے ٹریننگ کرتی ہیں اس کے بعد پھر اپنا بزنس بھی سٹارٹ کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ بزنس آپ اپنے گھر کے ایک کمرے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ ظاہرہ ان کی افیلیشنز کافی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جو ادارے بھی ہوتے ہیں جو مارکٹ میں پلیسز بھی ہیں تو یہاں پہ جو بچیاں ماشاءاللہ سیکھتی ہیں اگر تو وہ اسیز کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں بھی اگر وہ بنانا چاہتی ہیں اور وہ بھی کر سکتی ہیں اور اگر کسی اچھے سے وہ انسیجوٹ میں جاب کرنا چاہ رہی ہیں کسی پالر وغیرہ میں تو وہ اتنا باہنر اس کو بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھی سیلری وہاں پہ لے کے اپنا اور اپنی فیملی کا ایک سپورٹ کر سکتی ہیں بیوٹیشن کے بعد آج کل جو آپ کو پتا ہے کہ کافی ایک ان بھی ہے یہ نیلز آرٹ کا بھی اور اس کے علاوہ ہیر سٹائلنگ کا بھی ہے یہ ہم اس سیکشن میں موجود ہے اور ماشاءاللہ ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل یہاں پہ جو انسٹریکٹر ہیں کہ اس سیکشن میں کیا بچیوں کو کیا سکھایا جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایکرالک نیل آٹے جو پرمنٹلی لگاتے ہیں 15 ڈیز کے لیے ون منت کے لیے یہ دیکھیں ہمارے سٹوڈر کیمرمن کو ہم ریکرسٹ کریں گے کہ ذرا تھوڑا سا دکھائیں گے یہ سکھاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہیر سٹائلنگ کا ہوتا ہے ہمارا پروفیشنل ہیر سٹائلنگ بھی سکھائے جاتے ہیں سیلف ہیر سٹائلنگ بھی ہوتی ہے ہیر کٹنگ کا بھی ہمارا سیشن ہے اسی طریقے سے پہ یہاں مہندی کا بھی ہوتا ہے اور یہ جس طرح یہ نیلز کا اور ہیر سٹائلنگ کا اور مہندی ویرہ کا یہ ٹو یا تھری منت کے کورس میں یہ تینوں کورس ہو جائیں گے یہ بھی سیپریٹی ہیں ہیر سٹائلنگ اور کٹنگ جو ہے وہ باقی سب سپریٹ سپریٹ آتے ہیں جیسے یہ نیلز والا ہے یہ ہمارا ون منت کا کورس ہے چھیک ہے اکرالی چھیک ہے اور ویک میں یہ تری ڈیرز کلاس ہوتی ہے اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا ایڈوانس طریقے سے بھی آپ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ جیسے اکرالی اور یہ نیلز جو پرمنٹ لگتے ہیں انٹرپریری لگتے ہیں تو مارکیٹ میں کافی چارجز جو اس کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو بڑا اچھا نہیں ہے کہ بچی اچھے طریقے سے کوئی بھی خواتین وہ سیکھ لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آن لائن کر لیں گھر پہ کر لیں یا جو بھی اس کو آدھان چاہیے دیکھیں مارکیٹ میں اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں وہاں فیفٹی تھاؤزنڈ میں سیکھاتے ہیں یہاں پہ بہت کم فیس پہ ہم 3500 ہماری فی ہے جس جس 3500 لیکن یہ لگانے کے بھی جو ہے وہ بھی چارجز کافی لیتے ہیں لگانے کے جو نے ٹو ہینڈز کے ٹین تھاؤزنڈ لیتے ہیں جس یعنی کہ آپ ایڈوانس کورسز کروا رہے ہیں یعنی جس یہ نہیں کہ بیوٹیشنز کا یا جو آج کل جو چل رہا ہے ٹینڈ ہے اس لحاظ سے جی بلکل بہت ایڈوانس ٹیکنیک ہے اس میں جیل نیل ہم بتاتے ہیں اکرالک ٹپس کے ساتھ بتاتے ہیں پھر ہمارے سٹیکرز نیل ہوتے ہیں سٹیمپنگ نیل ہوتے ہیں وہاں آرٹ سکھایا جاتا اس کے ساتھ اور یہ بہت اچھی اور جدید ٹیکنیک کے ساتھ اور جیسے سٹائلنگ ہے اور برائیڈل سٹائلنگ وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے جی برائیڈل ہیر سٹائلز ہمارے ٹو منس کا کورس ہے اور اس میں ہم لیٹس جتنے ہیر سٹائلز آ رہے ہوتے ہیں ہم وہ سب انکلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہیر کٹنگ ہے وہ بھی ہمارا بہت لیٹس آگو بھی ٹو منس کا کورس ہے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کو یہ ہر سیکشن ایسا ہے جس پہ میں تو کیونکہ ہمارا ٹائم کا ایشو ہوتا ہے بہت شورٹ بنا رہے ہیں لیکن یہ ایسا سیکشن ہے کہ اگر آپ ایک ایک سیکشن پہ لگائیں تو کام ہے کیونکہ یہ وہ سارے ہونر ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں جو بہت اہم ہے آپ مارکیٹ میں ہماری کوئی بھی خواتین ہے وہ اپنا ایک سیلف میڈ اچھے طریقے سے اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو اور پھر سے وہی بات ہے کہ خود کو بھی یوگا کلاسیز بھی اور بچوں کو ایک اچھی ہیلڈی انوائرمنٹ دی جاتی ہے مزید مجھ سے پوچھیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام پتائیے گا سیکشن کے بارے میں کلاسیز ہیں کس کے بارے میں ہماری منڈے سے کلاسیز سٹارٹ ہوئی ہیں بچوں کو سمر وکیشن کی وجہ سے کافی زیادہ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش یہ ہے کہ بچوں کو ہیلڈی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئے جائے تو ہم نے سمر وکیشن میں یوگا آفر کیا ہے یوگا پلس ایروبکس ان کی ہافر یوگا کی کلاس ہوتی ہے ہافر ایروبکس کی کلاس ہوتی ہے تو بچے بہت خوش ہیں یہاں پہ آکے کافی اچھی ایک سائز کر رہے ہیں اور یہ اس لحاظ سے بھی آپ سمجھتے ہیں جیسے ہماری ہاؤس وائف ہیں اور جو ورکنگ وومنز تھوڑا بیزی رہتی ہیں بچوں کو ان کا خیال کرنا یا پرابلم ہوتی ہیں تو کام ہو رہے تو اس کے لیے بھی آئی سائی ایمپروف کرنے کی ایک سائز بھی کروائی جاتی ہیں اور ان کی ہائیٹ گروہ ہوتی ہے آئی سائی بہتر ہوتی ہے ان کی ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ایک ایمیون سسٹم ہو سمجھتا آج کل بچے بہت زیادہ انوال ہیں سکول سے آنے کے بعد موبائل ایکٹیویٹیز اور گیمز میں بہت زیادہ اور گیمز وہ فیزیکل گیمز نہیں کرتے ہیں وہ صرف بیٹ کے کمپیوٹر پہ کھیلنا پسند کرتے ہیں تو بچوں کو بہتر ہے اس سائیڈ پہ لے کے آئی تاکہ ان کی گروت پروپر ہو سکے بچوں کی میٹل اور فیزیکل گروت نہیں ہو پا رہی صرف موبائل کی وجہ سے بہت چھوٹی ہے اسے پیٹ نکل رہے ہیں بہت چھوٹی ہے اسے ان کی آئی سائٹس پہ ایشوز آ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ سارٹ ہوتا ہے اس سیشن سے اور یہ بہت اچھا اور ہمارے پاس فیمل کے بھی بہت اچھے کورس ہیں یہ کٹس کے ساتھ فیمل بھی یہاں پہ جیسے دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے فیمل میری کلاس ہوتی ہے پوری ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے فیمل یوگا کلاس اور فیمل ریکویس اس کے علاوہ کوئی ایکسرسائز بھی ہیں کتنا ڈیس پین آپ کو یہاں پہ فرینڈز بھی بنے آپ کے اچھا لگتا یہاں پہ آنا یا گھر آنا اچھا لگتا چلیں جی یہ بچی ہمارے ساتھ موجود تھی کہ مجھے یہاں پہ آنا بڑا اچھا لگتا جی تو ہم لخواتین بھی ہیں ہاؤس وائی بھی ہیں جو آج کل معاشرے کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے اور کئی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لئے مشکل ہوتے ہیں یا ان کے اگر مائنڈ میں ہوتا ہے لیکن ان کو بولنے کی پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ میڈم ہے میس سکھا بھی رہی ہیں ان کو ان کی تھوڑی سی ہیزیٹیشن بھی دور ہو رہی ہے مزید ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم مالیکم سب میڈم کتنا عرصہ ہوگے آپ کو یہاں پہ سرف کرتے وے اور جو ایج لیمیٹ یا کوئی ہوس وائیس 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 ان کو کیا آپ سکھا آ رہے ہیں کوئی ایج لیمیٹ نہیں ہے میٹرک سٹرینڈر چاہیے ہوتا ہے ہمیں انگلیش کے لیے اور باقی جو بھی چاہیں آ سکتے اور ان سمر ویکیشن میں بچے بھی آ جاتے ہیں جو کہ کلاس پائیو سے ٹن تک ہم رکھ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری گھرےلو خاتین ہوتی ہیں انگلیش ان کے مائنڈ میں تو ہوتی ہے لیکن ان کو بولتے وے یا لکھتے وے تو بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ٹو یا ٹری منس کا کورس کر کے وہ تھوڑا سا فیزی بلیٹی ہوتی ہے جی بلکل ان کے اندر سے جھجک ختم ہو جاتی ہے بول سکتے ہیں اگر انگلیش نہیں بھی بول سکتے تو لوگوں کے ساتھ کمینکیٹ کر سکتے کنورسیشن کے لیے ان کو پرابلم ایزی ہو جائے گا جی وہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو اپنے بزنس کی سمجھ آجاتی کہ کس طرح اٹریک کرنے لوگوں کو کس طرح بات کرنی ہے تو سکل کے ساتھ ساتھ اور کوئی سیٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں جیسے ٹو ٹری منس کے بعد سیٹیفکیٹ ملتا ہے اور یہ آپ کا پنجاب ٹیکنیکل انسٹیوٹ سے جو آپ سیٹیفکیٹ دیتے ہیں جیسے کہ مقلب آپ کے باقی سیکشن ہیں اسی طرح ان کا بھی جی میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے لیکن ہمارا جو سوشل ویل فیر دیپارٹمن اور ان کے کیا آپ کوئی ٹیسٹ ویرہ بھی لیتے ہیں کوئی ویک یا ٹین یا ففتین ڈیز کے بعد ان کی پروگرس کیا آپ کیسے مہیر کیسے گرتے ہیں نہیں آپ ٹیسٹ بلکل نہیں لینگویج سیکھ رہے یعنی کہ دیکھیں کہ بڑے ہی فرینڈلی ایک انوائرمنٹ میں ان کو کوئی ایسا نہیں کہ ہم دوبارہ سے سکول میں داخل ہو گئے تو ان کو یہ بڑے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پر آگی ہماری میم نے بھی کہا یہ یہ تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ گھر کے کام کار چھوڑ کے دنیا داری چھوڑ کے آئے اور یہاں پر پرچے پینسلیں کوپیاں لے کے بیٹھ جائیں سکول کالیج سے لڑکی آتی ان کے لئے بھی یہی ہے کہ تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتے لیکن ریلیکس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ جو لرن میں کر رہی چیلنج بہت ہی اچھا یہ دیکھیں کہ یہ انگلیش کلاس میں ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے اور یہ جو پیرا گراف بیرا بک ریڈنگ بیرا اسی لائیبری بھی ہے اور سلیب بھی اور ان کو ایسا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ روز کلاس بھی آ رہی ہیں لیکن یہ ہیلدی انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے اور یہ سیکھ بھی لیتی ہیں اب ریلیٹیڈ سکیچنگ ہے آئل پینٹنگ ہے واتر کلر ہے دیفرن میڈیم بھی کرا تے ہیں اور ساتھ بچوں کو جو انہوں نے اگر اگر ایڈمیشن لینا ہو فائن ایڈ ایڈمیشن بھی کراتے ہیں اور اگر کسی نی ایڈمیشن لینا ہو تو اس کی فگریٹیو جو ہوتی ہو جاتے ہیں ہاں جی ان کو سٹروک لگانا بیلنس ریدم کانٹینیوشن جو لائن کی ہے وہ ساری چیزیں بیسک سکھائی جاتی ہیں کلر میڈیم یوز کرنا وہ آئل پینٹس ہیں واتر کلر سکھائی جاتی ہیں اور یہ بھی تری منس کا آپ کہا یہ کورس ہیں جیسے سکیچنگ ہے آئل پینٹنگ ہے وہ ٹو منس کا ہے کلیگرافی کا ہے وہ ٹری منس کا ہے تو دیفرن کورس کے دیفرن دیوریشن ہیں اور یہاں سے وہ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ گھرے لو خواتین کو یا بچیوں کے باہ اختیار بنانے کا ایک موٹیو ہے تو سیکھنے کے بعد وہ اپنی اگزیبیشن مختلف پلیٹ فارم پہ اور اچھے طریقے سے وہ بھی کر سکتی ہیں ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے جیسے الہمرا کانسل میں ہوتا گروپ اگزیبیشن ہوتی ہیں جب گروپ اگزیبیشن ہوگی آپ کو کانٹیک کریں گے آپ اپنی چھے ساتھ ساتھ پینٹنگ ان کو ڈسپلی کریں گے وہ پر تو زیادہ بینی اگزیبیشن تاکہ بچوں کا زیادہ انویشمنٹ کم ہو اور وہ ایک دفعہ فیل میں ان ہو جائیں اس کے علاوہ دیجرل مارکٹنگ ہے جیسے انسٹرگرام ہے پھر اس پر پروفائل بنواتے ہیں لینکڈین پر بنوات دیں گے آگے وہ اس فیل میں مزید آگے جانا چاہ رہے ہیں تو جو اچھے ادارے ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے ویڈمیشن بارہ لے کے اپنے کیریر کو بھی سٹارٹ کر سکشن میں موجود ہیں جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے ریلیٹیڈ ہے اور یہاں پر میڈم سے پوچھیں گے بچوں کو یہاں کیا سکھا جاتا ہے اور کتنا ٹائم پیریڈ اس کا ڈیپینڈ اسلام علیکم یہ فیشن اور ٹیکسٹائل کی کلاس ہے اس میں کپنوں کی ڈیزائننگ سٹائل کلر سکیم اسیسری ہر چیز سکھائی جاتی ہے مینوالی کپنوں سے ریلیٹیڈ ان کو پرینٹنگ کے ریلیٹیڈ ہم لوگ کپنوں کو پینٹ کرنا ڈائی کرنا وہ بھی سب کچھ ہم لوگ پریکٹیکل سکھاتے ہیں تو مہم جس طرح آج کل جس ٹیکنالوجی ہیں وہ کمپیوٹر پر سکیچ اور کلر ڈیزائننگ ویرہ اور سارا کیونکہ وہ آج کل جو سارے مارکٹ میں ان ہیں وہ آپ کو پتا ڈیزائننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا آپ لوگ اسی طرح ہی سچ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں جی بلکل ہمارا کام سٹارٹنگ ہمارا پیپر ورکس سے ہوتا ہے وہیں سے سٹارٹ ہوتا اور پھر ہمارا جو انڈ ہے ہماری لیب ہے گریفک ڈیزائننگ ہے اس میں ہم لوگ یہ سب پریکٹیکل کمپیوٹرائز بھی سارا سکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ بھی فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹیڈ اور اس کے علاوہ ٹکسٹائل سے کلر کمبینیشن جو بڑا ایک فیکٹر ہے وہ بھی دکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کلر کمبینیشن اور ٹکسٹائل کی کمبینیشن یہ دیکھیں کیسے یعنی آپ اس کلر کے ساتھ اس کو میچ کرنا چاہیے ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آپ نے نیچے جینز پہنی ہے تو شیڈ کون سی میچ کرے گی ایسی کپڑوں کا اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہر چیز لحاظ سے سکھائی جاتی ہے ایسے یہاں پہ ان کا دوبارہ کٹنگ وغیرہ کا سیکشن بھی آ جاتا ہے اور سارا سٹائلنج دوبارہ کا بھی مزید آپ کو دوسرے سیکشن میں لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے جی تو ہمارا یہ اب اس سیکشن میں موجود ہیں جب بھی ڈریس میکنگ کٹنگ سٹیچنگ اور یہاں پہ بڑا امپورٹن یہ سیکشن ہے یہاں پہ میڈم سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ سکھا رہے ہیں اور بتائیے اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں یہاں پہ ڈریس میکنگ کی ٹیچر ہوں اور یہاں پہ بہت ساری بچیاں آتی ہیں جو یہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اور آگے جا کے اپنے اس کام کو آگے سے کنٹینیو رکھتی ہیں کچھ بوتیکس بناتی ہیں کچھ گھر پہ بچیاں ہوتی ہیں کچھ اس طرح وہ گھروں میں بھی کرتی ہیں بیٹھ کر اور یہاں سے انہوں نے بہت سارے کورسز کی ہیں یعنی کہ ڈریس میکنگ میں آتی ہیں کٹنگ سیکھتی ہیں سلائز سیکھتی ہیں ڈیزائننگ کرتی ہیں کافی ساری چیزیں یہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے نا اچھا یہ تو ایسا کام ہے کہ آپ نے جسٹ ایک مشین لی ہے اور ایک ٹیبل ہے اور آپ گھر کے کسی بھی ایریے میں بیٹھ کے آپ اچھا طریقے سے اچھا روزگار آپ کما سکتے ہیں آپ کسی بھی آپ گھر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں اس کے لیے آپ کو کوئی سپیشلی بھو نہیں کرنا مارکٹ میں آپ کو شاپ نہیں کوئی لینی پڑے گی کچھ نہیں آپ آن لائن اپنے جو ریلیٹیوز ہیں اپنے اردگیر جو آپ نے آپ نے کونٹیکٹس پہ بھی آپ اچھا بلکل بلکل جی آپ یہاں پہ بغیر آپ کسی اس کے پیسے کے آپ یہ اپنا کام گھر پہ بھی شروع کر سکتے ہیں اسی طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے آگے لڑکیاں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں میڈم یہ دیکھ رہو میں جیسے یہ ہم کامرمن کو ریکویسٹ کریں گے دکھائیں گے یہ مطلب ڈافٹنگ سادہ کمیز زیپ لیڈ لائننگ فرنچ ٹیل فراغ ٹراؤزر پٹیالہ چلوار اور بوٹم کافتان یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کل یہ بوٹیک سویرہ میں اور یہ ان ہیں یہ بچیاں سب سیکھتی ہیں اور جا کے پھر اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب آپ کے پاس کوئی ہاؤس وائف یا کوئی لیڈیز آتی ہیں یا کوئی بچیاں آتی ہیں تو وہ ٹو یا تھری منس میں اتنی وہ الیجبل ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ کچھ شوکے بھی بات ہوتی ہے بچیاں بہت ساری ایسے ہوتی ہیں جو شوکے آتی ہیں یہاں پہ ضرورت مند ہوتی ہیں جو زیادہ تا ضرورت مند آتی ہیں اور وہ سیکھ کے یہاں سے جاتی ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے پھر بہت اننگ کرتی ہیں اس چیز کے لیے اور یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ آپ کے ادارے کا بھی ایک جو جیسے موٹیو ہے کہ باختیار آپ نے ایک جو ہاؤس وومن بھی ہے اور اس کو ایک بالکل آپ نے سیلف میٹ بھی بنانا ہے اور اپنی فیملی کا بھی وہ جو ہے وہ پارٹی سپیٹ کر سکیں بہت زیادہ بچی ہیں جو ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں اور یہ وہ جو کام ہے جس میں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اور گھر کے کسی بھی ایریے میں آپ اسٹارٹ کریں آپ کو جانا نہیں پڑتا آپ اپنے گھروں کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ یہ آپ کا کام بھی چلتا رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے باہر جانا پڑے گا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ گھر میں بیٹھ کے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے شہنہ جی بہت شکریہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دیکھیں بچیاں ماشاءاللہ سٹیچنگ بھی کر رہی ہیں یہ یہاں پہ کٹنگ بھی کر رہی ہیں اور یہ مطلب یہ آپ یہ لسٹ آپ دیکھ لیں کہ اس لسٹ میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ان کو سکھائی جاتی ہے یہ اب ان کا ایک سیکشن ہے ایک بیگ میکنگ سیکشن جو یہ بھی بڑا ہی ایک ایمپورٹن سیکشن ایسے ہے کہ آپ نے اچھی اگر کپڑے پہن لی ہیں آپ نے ہیل سٹائل کر لی ہے آپ نے نیلز بھی لگا لی ہیں لیکن آپ کی جو بیگ ہے جو ایک عورت کا آپ کہتے ہیں کہ بناو سنگار کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی ضروری ایک اس کا آئیٹمز میں بھی آ جاتی ہے تو وہ اگر آپ کے کلاؤس میں میچنگ ہے یا ایک اچھا بناو ہے تو وہ بھی ایک آپ کو بڑا خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے مزید میڈمز سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہ کیا کیا سکھایا جاتا ہے بچوں کا اسلام علیکم ملکم سلام یہاں ڈرائی رینگمنٹ سکھایا جاتی ہے بیگ میکنگ ہینڈ امروائیڈری جیسے آپ اپنے ڈریسز پہ امروائیڈری کریں ریبن وک کریں اور ڈرائی رینگمنٹ میں یہ ہماری ویسٹ چیزیں جو ہوتی ہیں گھر میں ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ڈیکور کرنے کے لیے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں اور کرتے ہیں چیزیں دیکھیں وہ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جس یہ جو بوٹلز ہوتی ہیں جو روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں اور جن کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے جی بلکل یعنی کوئی چیز گھر میں یا روٹین میں لائف میں بھی ہمارے ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ ویسٹ کرتے ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ چیز اس کی بن سکتے ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے گھر کو ڈیکور کرنے کے لیے یہی ہمارا کام ہے بچیوں کو سکھانا کہ ہماری کوئی چیز ویسٹ نہیں ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم یوز کر سکتے ہیں اور ایکزیکٹلی یہ دیکھیں کرتی ہیں اپنا ہینڈ میڈ کام ہے یہ اس کی تو بہت ڈیمانڈ ہے لوگ لائک کرتے ہیں اور باہر کے لوگ تو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ہینڈی کراف میں اب یہ دیکھیں یہ شوز ہیں ہینڈ میڈ ہے یہ سار ہے بچوں کے یہ شوز ہیں یہ دیکھیں کتنے نفیس طریقے سے اور بڑا آپ کو ایک اچھی سی ٹچ یہ دے رہے ہیں یہ ایسے فلاورز بہر رہے ہیں یہ بوٹلز بہر رہا آگئی یہ میررز ہوگئے اور یہ یہ جیسی کیک ٹائپ سا بناو ہے جولری باکس یہ کیک کا ڈیزائن ہے لیکن جولری باکس بناو ہے یہ چیز کو اوپن کر رہا میڈم کو کہیں گے دکھائیں گے میں کر کے یہ دیکھیں کتنا خوبصور جولری باکس ہے اور یہ واس بہر رہا بھی ہے تو یہ کہ آپ یہ ایسا ہونے رہے ہیں کہ جو یہ بچیوں کے ہمیشہ کام بھی آتا ہے کسر بہبود میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر سیکشن ہی بہت امپورٹنٹ ہے ایسے ہی ہماری جو یہاں پہ ہاؤس وائفز بھی آ سکتی ہیں بچیاں بھی ہیں جو اپنے نائن ٹین کے بعد فرس ٹیر سیکنڈ یر کے بعد جو ظاہر ہے سٹیڈیز میں آج کل اتنی بیزی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی سوشل میڈیا اس کے لئے طرح سا ٹائم آ سکتے ہیں اور ان سے مزید میڈم سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے اس کا جو کورس کا وہ ٹائم ہے وہ کتنا ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام میڈم درستہ بتائیے گا یہاں پہ کہ بچیوں کو یہاں پہ کیا کیا کلاسز دی جا رہی ہیں اور کیا سکھایا جاتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے بیسک آئی میس آفیس آئی ٹی کا کورس کرواتے ہیں بچوں کو اس کی نیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ان کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے وہ ہم کروارے ہیں تری منس کا ہمارا گرافک کا کورس ہوتا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اور فری لانسنگ ہے فری لانسنگ میں جو ہمارے آن لین پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بچیوں کو بتاتے ہیں جو سکل سیکھ لیے آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا تو وہ ہم بتاتے ہیں اور آج کل کئی مطلب آپ کے پاس پروڈکٹ موجود ہے آپ گھر پہ کوئی چیز بنا رہی ہیں جس ککنگ کو آپ لے لیں یا کسی بھی پیٹرن کو لے لیں جیسے ہم نے نیچے کرافٹس دیکھے آپ کے کوئی اور سیکشن جولری سیکشن بھی دیکھی لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو ہم انٹریشنل مارکٹ یا اس مارکٹ کو کیسے ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے کیسے اپروچ ہے تو میرے خیال ہے یہ سیکشن آپ کا اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو یہ اویرنس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو مارکٹ میں کیسے لے کے آنا ہے جی بلکل اس کے لئے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس ہے تو جو بچیاں وہ بھی سیکھتی ہیں اس کے علاوہ تو وہ آ کر کورس میں انرول ہوں ان کو وہاں پر پوری اویرنس دی جاتی ہے کہ کیسے وہ فیس بک انسٹاگرام اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو ہے اپنی سکلز کو سیل کر سکتی ہیں اور ایک آن لائن گھر پہ بیٹھ کے آن لائن اچھے طریقے سے کوئی کام بھی کر سکتی ہیں کورسز بھی کافی ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو بھی سیل کر سکتی ہیں جی بلکل ایسا ہی اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا اس کو اس کا سوشل میڈیا پر اس کو پوسٹ کرنا اس کی پوسٹ لگانا ایڈز چلانا سارا ہم یہاں پر ہوں اور ایک سیکلی یہ کتنا ٹائم پیریٹ کا کورسز ہے آپ کے یہ والے جو ہمارا بیسک ہے وہ ٹو منس کا ہے گرافک ڈیزائننگ ہم ٹری منس میں کروا رہے ہیں اور ہماری ویک میں جو ہے فائیف تو سکس ڈیز کلاسز ہوتی ہے اور آفٹر کورس ان کو کوئی سیٹیفکائٹ بھی دے رہے ہیں آپ ان کو کوئی افلیٹڈ ہوئے رہا ہے میرے رہا ہے پنجاب ٹیکنیکل بورٹ سے آپ کا جی ہم ان کو سیٹیفکیشن دیتے ہیں کسٹر بہبورٹ کی جو ہماری سیٹیفکیشن ہے وہ بچیوں کو دی جاتی ہے جو کورس کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد چلیں بہت شکریہ جی یہ دیکھیں کہ جی باہنر جو خواتین ہیں ان کو اگر آپ نے اپنا کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کی ایک جو سٹینٹ ہے آپ کی آواز ہے وہ آل آور دی برڈ آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنے پلیٹ فارم کو آپ مزید اس کو انکریز کر سکتے ہیں جی تو ہم سارے سیکشنز پہ جیسے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے کسر بہبود میں اور ہم نے آپ کو جو ان کے سارے سیکشنز تھے ان کا وزٹ کروانے کے بعد جو اب یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ ڈیپٹی ڈریکٹر ہمارے ساتھ یہاں پہ تسنیم زارہ موجود ہیں جو ہر سیکشنز پہ وہ یہاں سے وہ نگرانی بھی کرتی ہیں خود اس کو جا کے دیکھتی بھی ہیں اور مختلف پلانز جو ہیں اور پروگرامز جو ہیں اس کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں مزید ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کی جو ویل فیر ہے اس کی مزید بیٹرمنٹ کے لیے وہ کیا یہاں پہ مزید کام کر رہی ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بہت شکریہ دانش آپ کا آپ کی ٹیم کا آپ نے ٹائم نکالا آپ تشریف لائے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو کسرے بہبود ہے یہ نائنٹین ایٹیز سے جو سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اس میں ویمن اورینٹیشن ہے خواتین کی فلاہوں بہبود کے لیے ہم خواتین کو بچیوں کو سیلف گرومنگ کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ سوسائیٹی کا فائل میمبر بن سکے اور ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے وزٹ کیا ہے کہ تھرٹین ٹریڈز ہیں اور وہ ٹریڈز ایسے ہیں کہ بچیاں جب آن لائن بھی سرویسز پروائیڈ کریں تو وہ اپنے فیملی کا ارننگ ہینڈ بہت اچھے طریقے سے بن سکتی ہیں اور خواتین کے لیے آپ کو پتا ہے سیلف گرومنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہر کسی بچی میں خواتین میں یہ ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ فیملی میں مارکٹ میں گھر میں سوشلی پروفیشنلی بہت اپنی کپیسٹیز کو کپیبیلیٹیز کو انہانس کر سکے اور پیاری نظر آئے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے جو آپ کے سیکشنز دکھائیں ماشاءاللہ وہ ہمارے کیمرے کی آنکھ سے جب لوگ دیکھیں گے اور بڑا اچھا وہ ویل منٹینڈ ہے اور جو آپ کا سٹاف ہے وہ بھی بڑا کوپریٹیو ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہی چیز آئے گی کہ جیسے کہ باقی ادارے ہیں جو پرائیوٹ آرگرانیزیشنز ہیں وہ اتنا کاؤسٹ کر رہی ہیں کورسز کا کہ وہ تھوڑا صاحب اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنا چارج کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ باقی دونوں نے دیکھ لیا بڑا فرنڈی ہے سارا اس کے بارے میں بتائیے جی بلکل جیسے کہ آپ نے خود ہی فیزیکلی ویزٹ کیا ہے ہمارے بہت اکنومیکل چارجز ہیں اس میں آلموسٹ 3000 پر منت سے سٹارٹ ہوگے 3000 پر منت yes exactly 3000 پر منت سے سٹارٹ ہوگے 4500 تک ان کی رینج جاتی ہے اور ڈیفرنٹ کٹیگریز جیسے کہ آپ نے بھائی جو گوٹھم یا باقی انسٹیٹوٹس آپ کو 1000s مے ملینز میں چارج کر رہے ہیں اور یہ چونکہ گومنٹ کا پروجیکٹ ہے ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اکنومیکل بیسز پہ فور دی ویل فیر آف دی ویمن فیمیلز تو یہ 3000 to 5000 جس ہماری اکنومیکل ریٹس یہ ہیں اور آج کل جیسے سمر ویکیشن سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں کالجز میں یونیویسٹیز میں سکولز میں تو ہم نے کیٹس کیمپس سٹارٹ کیا ہے اور وہ بھی اتنے اکنومیکل چارجز میں نے دیکھا ہے اوپر یوگا بھی وہ کر رہے ہیں بچے اور بڑا اور آج کل جیسے کہ اربیک سویرہ میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو جس ہمارے جو بچے ہیں وہ موبائلز کی ہاتھ تکی رہ گئے ہیں یہ ایک ہیلتھی بھی اور بڑی اچھی ایک انوائلمنٹ اور ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ایک فیچر کے لیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے ہولو مائنڈ اس ڈیولز ہاؤس تو ہم جب اپنی جنریشن کو انوالف کر دیتے ہیں منٹلی ایکٹیف کر دیتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں فوکس رہتے ہیں بیزی رہتے ہیں تو ایک ہلدی انوائلمنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ہم اور ایروبکس ہے یوگا ہے جم ہے کوکنگ فائن آرٹ سٹیچنگ مطلب یہاں پہ ساری واسٹ فیلڈز ہیں وہ فیلڈز جو کہ ایک بچی کو مچور پرسنالیٹی بنانے کے لیے بہت کارامت ثابت ہوتی ہے اور یہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کوکنگ بھی ہے یا سٹیچنگ بھی ہے یہ وہ سارے ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو آپ ایک آج کل جیسے کہ دور چل رہا ہے آپ ہاؤس وائف یا کوئی آپ کی لیڈیز ہیں وہ اپنی فیملی کو سپورٹ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کے شانہ اور سیلف میڈ جو آپ لوگوں کا موٹیو ہے ایکزیکٹلی سیلف میڈ ویمن انٹیئر پرنیورشپ کی طرف جا رہا ہے اور ہلدی انوائیمنٹ سیف کیونکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے پاس سیسیٹیو کیامراز کی فیسیلیٹی ہے سیکیورٹی گارڈز ہیں باہر اور جو ہماری فیمل ٹیچرز ہیں مطلب آپ بلیف کریں کہ میرے پاس جو میری اٹینڈنٹ ہے وہ بھی فیمل ہی ہے میری جو کمیوٹر اپریٹر وہ بھی فیمل ہے تو بہت فیملی فیمل سیکیور انوائیمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو اور جو میجورٹی ہمارا سٹاف ہے وہ فرم دی ٹونٹی یارز ٹونٹی تری یارز سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اس انسٹیوٹ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تری منس کا کورس کرنے کے بعد جیسے کہ فیشن ڈیزائننگ ہو گیا سٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہو گیا آپ لوگ مزید پارلر انڈسٹری میں جس طرح آپ ریفر بھی کرتے ہیں بچیوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکیں بلکل اس میں دانش بھائی ایسا ہے اسے ہم کہتے ہیں فولو اپ سکس سٹوریز جیسے ہماری بچیاں جب ککنگ کا کر کے جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیفرنٹ ریسٹورانٹس کو آن لائن لیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو انٹرنشپ کے لیے ان ریسٹورانٹس میں بھیجتے ہیں اس کے بعد وہ ایک پروفیشنل سکل ٹریننگ جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارے دیفرنٹ پولرز سیلون ہیں وہاں پر کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کیا انہوں نے جو گھر کی آئیٹم جو ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی ہینڈی کار بھائیڈل وارا کبھی تو ان کی چیزوں کی ایک ایک لگاتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہم اپنے ایتھورٹیز کی ڈیریکشن ہیں یعنی کہ all our پنجاب ہمارے انسٹیٹوٹس ورکنگ میں سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور اپنی ایتھورٹیز کی ڈیریکشن میں ہم اپنے سٹالز ڈسپلے کرتے ہیں اور ہم ایگزیبیشن میں بھی پاٹسپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جب برائیٹل کمپیٹیشن ہوتے ہیں پاکستان لیول پہ تو ہماری بچیاں جنہوں نے میک اپ سیکھا ہوتا ہے پروفیشن بیسک سیلف گرومنگ وہ اس میں پاٹسپیٹ کرتے ہیں اور وینر ہوتی ہیں جی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ یہ جتنے سیکشن ہیں یا پہ جتنی بھی بچیاں آتی ہیں اور ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہیں اور اب تو ماشاءاللہ بچوں کے لئے انہوں نے سٹارٹ کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے اپنے ہاؤس وائف ہیں کوئی آپ کے بس سمر ویکشن بھی جیسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ بات اگر ایک معاشر کو بھی اچھے طریقے سے خواتین کا مقام بنانا اور مردوں کے شانہ بشانہ آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ یہاں پہ جیسے کی وزٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ سے ریڈ اور سب سے جو ہمیں ایک اچھی چیز لگی ہے کہ آپ کے اتنے کورسز ہیں جو کئی یہاں پہ دیکھا میں نے کہ جو اجڈ بھی کافی خواتین تھی جو گھرے لو ٹینشنز میں یا جو خانہ داری میں ان کی ایک چیز رہ گئی تھی وہ اپنا یہاں پہ شوک بھی پر کر رہی ہے جب ایک مدر آتی ہے تو ساتھ میں ان کی بیٹی آتی ہے جب ایک ساس آتی ہے تو ساتھ میں ان کی بہو ایڈمیشن لیتی ہیں اور یہ بہت اچھا ٹرینڈ سیٹ ہے جو ہم یہاں پہ میک شور کر رہے ہیں کہ مطلب جنریشنز آ رہی ہیں میرے پاس کل ایڈمیشن آیا وہ نائن میمبر تھے ایک فیملی کے اور ان کو ہم نے ریکوست کیا کہ آپ کی فیملی میں رہ ہوتی ہیں وہ سب کسرے بے بودھ کے ڈر آ اور یہ نائنٹین ایٹی ایٹ 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 سے آن گران ورکنگ یہ نائنٹین ایٹ 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 سی سی پروائیڈ کر رہا ہے اور ہمارے پاس بہت سی ایسی بچیان سکس سٹوریز میں ہیں جو آپ کے بڑے بڑے نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بڑے ہی مناسب اور ایک بڑے ہی ہی سی بلکہ نہ ہونے کے برابر ایک آپ سے وہ چارجز پہ آپ کو ہیلپنگ ہینڈ اور ایک ایسا ہنر آپ کے لئے آ جاتا ہے جو آپ آن لائن اس کو گھر پہ بیٹھ کے آپ نے دیکھا کہ جیسے سلائی گڑائی کا کام بھی آپ اپنے کسی بھی ایک چھوٹا سا ٹیبل اپنے گھر کے کسی بھی کونے پہ لگا کے آپ اپنا باختیار اپنا روزگار اچھی طریقے سے کما سکتے ہیں کسی نیکس ویڈیو سے نیکس ٹاپک سے اپنے علی عباس صلی اللہ کچھ عزیدی جی اللہ حافظ